وَحُرَا قِبُ الرَّحْمَنَ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَعَالَى وَأَكُولُ لِلْوَطَنِ الْحَبِيبِ مُشَيِّدًا اُنمَا اللہ رب بڑا رمین ایسی لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے کہہ دے گا کہ دنیا کے اندر اتنا لمبا اور میں نے تم کو دے رکھا تھا سال پیسر سال کی زندگی میں نے تجھے عطا کر رکھی تھی لیکن تم نے کبھی اتنا رب بڑا رمین کو یاد نہیں کیا صرف یہ دکھانے کے لئے سماج کے اندر معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر تاکہ سماج کے لوگ معاشرے کو لوگ گاؤں کے لوگ گھر کے لوگ یہ نہ کہنے پائے گی یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے صرف جمعہ کے دن بزرد کے اندر آیا کرتے تھے یہ اللہ رب بڑا رمین کہے گا پورا تاثران اللہ رب بڑا رمین بیان کرتے گا کہ سب کچھ تم کو ملا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ رب بڑا رمین کو یاد نہیں کیا رب بڑا رمین سب طور سے انکار کر دے گا وَبَالِدْ وَالِدْ وَالِبِينَ بِنْ مَسِيرِ کی آج کے دن ظالم ہوگا تنہکار ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا کچھ بھی مدد ملنے والی نہیں ہے یہ اللہ رب بڑا ر فاطر کے اندر بیان کر دیا آپ بھائیے قرآن مجید آپ کو یقین ہو جائے گا اس قرآن مجید کی سائج سے جب آپ گزریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر میں بے نمازی ہوں تو اپنے بارے میں اکرام سوچیں گے تو آپ کو خود امسوس ہوگا کیا کیلک ہم کو اللہ رب بڑا رمین کے سامنے شرف اندگئی کا سامنا کرنا پڑے گا رب بڑا رمین کے سامنے ہم کو اندابت کا سامنا کرنا پڑے گا بھائیو اور دوستو خواتین حضرات تمام قسم کی تعریفات و دوصیفات اس اللہ رب بڑا رمین کے لئے لائیبون سیبہ ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لئے ہماری خیر و بھلائی کے لئے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا انہیں انبیاء اکرام کی آخری کڑی ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق چلنے کا طریقہ بتلا دیا دین اسلام کے اندر کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے جس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے برحایوں اور دوستو آج کی اس خطبہ جماع میں جس موجود کو اختیار کیا گیا ہے جس موجود کو چُنا گیا ہے ہم جو نیا سال آ رہا ہے کیا اس کی مبارک بادی پیش کر سکتے ہیں کیا اس کو مبارک مان سکتے ہیں یا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں جو زندگی ہماری کرچ پی ہے اس کے بارے میں جائزہ لے رہا ہے سامین اکرام اس دنیا کے اندر کئی قسم کے کرنڈر پائے جاتے ہیں تاریخ دیکھنے کے لیے بیٹ کو دیکھنے کے لیے ترہ ترہ کے کرنڈر استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے اس معاشرے میں بلکہ ہمارے خلق میں سب سے زیادہ اگر کوئی کرنڈر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انگریزی کرنڈر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس بھی کرنڈر استعمال کیا جاتا ہے رہی بات اربی کرنڈر کی تو صرف نام کا موجود ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے کرمار سے تاریخ اور ٹیڑڈ معلوم کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ بات بلکل درستہ اور صحیح ہے کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے کوئی قوم جو زندہ ہو اور جس کو اس روئے زمین پر زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے بلکل اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تاریخ کے بارے میں دلوں کے بارے میں سال کے بارے میں جانکاری رکھے اپنے پاس یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم میں یعنی پرانے زمانے میں بہت ساری قوموں نے اپنی اپنی الگ الگ تاریخ مقرر کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اس کے کچھ قومیں آئیسی پائی جاتی تھی جو بادیان کے بدے نظر اپنی تاریخوں کو بنایا کرتی تھی اسی طرح سے کچھ قومیں آئیسی موجود تھی جو بادشاہ مزلت ہوا کرتے تھے ان کے اوہو جو زوال کی وجہ سے تاریخ اور ڈیٹ متعین کیا کرتی تھی اسی طرح سے یہودیوں نے مسجد اقصہ جب بیران ہوا تو وہاں سے ان لوگوں نے تاریخ کی شروعات کی اسی طرح سے نصرانیوں نے عیسائیوں نے جب اللہ حق پرامین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اس دنیا سے اسی وقت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ خوشیہ منانا ہے یا نہیں منانا ہے یا یہ سال ہمارے لئے خوشی کا سال ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے یا برشتہ سال یہ جو سال ایک دن کے اندر دو دن کے اندر خط ہو جائے گا اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے تو ہم تمام لوگوں کو یہ جو آئیتہ سال ہے اس کی خوشی نہیں مرانی ہے بلکہ ہمیں زمانے ماضی میں چلے جانا آئے کہ کل کے دن ہم نے کیا کیا یہ پورا سال جو گزر گیا ہے کیا ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی ہے یا یوں ہی ہم نے اپنے سال کو برباد کر دیا ہے بھائی اور دوستو جب دسمبر کی آخری تاریخ چلتی ہے یہ دسمبر کا جو آخری ڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں دنیا کے اندر لوگ بڑی خوشی کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں نئے سال کی خوشیہ بنانے کے لئے تیار رہتے ہیں اتنی زیادہ خوشی محرم الحرام کے بہینے میں نہیں بناتے ہیں جو کی اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہے اس کو نہیں مانتے ہیں جتنا زیادہ جنوری کے مہینے کو ماننے کے لئے تیار رہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کو اس میں صرف خوشی مرانے سے کام چلے گا بلکل خوشی مرانے سے کام نہیں چلنے مالا ہے مروای اور دوستو جس دن یہ روز باقائدہ جنوری کے مہینے کی خوشی مناتے ہیں اس دن پتا نہیں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں دنیا کی برائیاں باقائدہ اسی دن ہوا کرتی ہیں زراکاری اور بدکاری بلکل عام ہو جایا کرتا ہے شراب وغیرہ اتنا زیادہ پینے کا اہمام کیا جاتا ہے جتنا زیادہ شراب پینے کا سال کے کسی مہینے میں نہیں اہمام کیا جاتا ہے تو یہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو مطن نظر رکھتے ہوئے ہمیں سال کے بارے میں خوش نہیں ہونا ہے مبارک باتی نہیں دینا ہے بلکہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے تذکیہ نفس کرنا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر ہمارے دل کے اندر کیا کیا کمیاں پائی جاتی ہے کیا کمیاں موجود ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے برہائی اور دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا تذکیہ کرنا ہے تذکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو برائی پائی جائے دل کے اندر جو کمی پائی جائے اس کمی کو اس برائی کو اپنے دل سے نکال کر کے باہر پائی دینا ہے یہ تذکیہ کا ایک مطلب ہوا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تذکیہ کرنے کے بعد یعنی نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کے بعد اب نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے عمل شالح کرنے کے لیے نیکیہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ اللہ برا ربین کی عبادت و بندگی جم کر 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 لی ہے اللہ تبارہ و تعالی کو ہر حال میں یاد رکھ سوتے ہوئے جاکتے ہوئے بیٹھ تب جا کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے چونکہ جب نفس کا ہم تذکیہ کر لے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ برا ربین نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا آئے جو مقصد اللہ برا ربین کا ہے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کے بارے تذکیہ کریں گے براہ وں سے جنت کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو اللہ برا ربین نے قرار مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرما دیا جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں اپنے براہ وں کو اپنے دل سے دکال کر کے باہر مہنگ دیتے ہیں اور اللہ برا ربین آئیسے لوگوں کی بارے میں اللہ دوار نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرما آئیسے لوگوں کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا ایسے باغات عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی ایسی جنت کے اندر اللہ رب برا رب رب داخل کرنے کی مقائدہ قرآن کریم کے اندر گر کی لے رائے یہ زمارت دے رائے کہ اگر انسان نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اگر انسان نے اپنے آگ کو قرآن سے بچا لیا قرآن سے بچا کر کے نیک یا کر رہا تو ہم اسی جنت نہیں کیا جائے گا بلکہ رب نے یہ بھی بیان کر دیا والد نافی ہا ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا یہ اللہ رب رب رمی نے بیان کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے جنت میں جانے کے بعد دوبارہ نکلنا نہیں ہے جو آدمی جنت کے اندر چنا گیا کبھی بھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا جنت ہی کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا رب رب رابی نے بیان کیا وزانی کا جزا من تزکہ کی ایسے آدمی کو اس جنت کے اندر کیوں دا گل کیا جا رہا ہے اس کی وجیب اللہ رب رب نے شاہ دور سے اسی آیت کے اندر بیان کر دیا کہ اس انسان نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا تھا اپنے نفس کو کناہوں سے بچا لیا تھا اپنے نفس کے اندر جو کناہ پایا جاتا تھا جو کمیاں پائی جاتے تھی ان سارے کمیوں کو ان ساری کو تاہیوں کو اس نے دنیا کے ادر نکال کر بھار پہر دیا تھا اور اللہ رب بلارمین کے رضوان کو اللہ رب بلارمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ آدمی کوشش کیا کرتا تھا اس لیے ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے یہ اللہ بلارمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ساتھ طور سے بیان کر دیا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے نفس کا تذکیہ کریں گے اپنے آپ کو بناہوں سے بجا کر رکھیں گے اور اپنے سوال کرنے کے لیے جن رات تگودوں کرتے رہیں گے محنت کرتے رہیں تو اللہ تبارہ وطالعہ ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب رب نے بیان کیا سکھ کہا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رقص کا تذکیہ کر لیا وہ آدمی کامیاب کامران مانا جائے گا جس نے اپنے رقص کو گناہوں سے پاک کر لیا گناہوں سے اپنے آگ کو بچا لیا گناہوں میں اپنے دامن کو پہلے سے پہلے سمیٹ لیا اللہ نے کہ دیا کہ ایسا آدمی کامیاب ہو گیا اور اس کے برن صلی اللہ رب بنا ربی نے سیایت کے اندر بیان کر دیا وقت جو ساب من دس سا ہا کہ وہ آدمی نا کام ہو گیا وہ آدمی نا مراد ہو گیا اس آدمی کے قسمت میں جو ہے بد قسمت کیا گئی جس نے اپنے نفس کا تس کیا نہیں کیا جس نے اپنے نفس سے گناہ ہو دور نہیں کیا ایسے آدمی کو خسارہ اٹھانے واروں میں شمار کیا جائے گا بھائی اور دوستو یہ اللہ رب العربی نے بیان کر دیا کہ حقیقی کامیابی اسی انسان کو مل سکتی ہے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں ہم ہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں تڑھولتے نہیں دیکھتے رہی ہیں ہم یہ نہیں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے گناہ سے دور ہوا ہے نہیں ہے اس دوستو یہ سال جو ہم سے روا ختم ہو رہا ہے یہ سال جو گزر رہا ہے آئندہ سال جو آنے والا ہے آئندہ سال کے آنے سے پہلے ہمیں بہترین طریقے سے تیاری کرنے چاہیے ہمیں بہترین کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب کی عبادت و بندگی کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا ہے ہر حال میں اللہ تمہارا رتانہ کو ہمیں یاد کرتے رہنا ہے تو اللہ رب رب رمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا جو لوگ اپنے نفس کا تسکیہ نہیں کرتے ہیں جو لوگ اس دنیا کے اندر جانوروں کی زندگی بزار رہے ہیں جن کو سب کچھ بتا ہے کہ اللہ رب 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 جس نے بیدا کیا ہے یعنی اس دنیا کے اندر آگر کے جو بھول چکے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب 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 کو پیدا کیا یعنی آدم سے لے کر کے قیامت کی صورت جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان ساری لوگوں کو پیدا کرنے کی بار اللہ رب قناہ ربین نے سوال کیا پوچھا گی بتاؤں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سبی لوگوں نے اللہ قناہ ربین کی بارگاہ میں جواب دیتے ہوئے کہا تاکہ قالو بنا کہ وہ نہیں ہے ہمارے رب آپ تو ہمارے رب ہی ہیں ہم تمہاری عبادت کریں گے اس کی ارامہ بھی اقرار کیا سبی لوگوں نے کیا اللہ دنیا کے اندر جا کر کے ہم تیری عبادت و بندگی کریں گے لیکن آج حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی آبادی آئیسی پائی جاتی ہے جو اللہ رب قناہ ربین سے کیے گئے اس حد و پیوان کو بھول بیٹھی ہے جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے سبی لوگوں کو پیدا کیا ہے ہیان تقریبا نفے پر سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ کیا دو پیوان کو توڑ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اللہ ایسے لوگوں کو کان کھوڑ کر کے سن دینا چاہیے آئے میرے بھائیوں اور دوستوں اور آئے میری ماں اور محلو اس بات کو اپنے دلو جمعہ کے اندر بھٹھا لینا رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے کہ جیاؤ رائی کا لاغرا کروں فی اللہ غیرہ ایسے لوگوں کو آخرت کے اندر کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں ہے گویا کہ ایسے لوگ آخرت کے اندر حقدار نہیں ہوں گے کسی حصے کا یہ اللہ رب العالمین نے حصے سے محروم کر رہا ہے آخرت کے اندر کوئی حصہ دینے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اور دوسرا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے رب العالمین قرام نہیں کرے گا بات چیت نہیں کرے گا جس آدمی سے اللہ رب العالمین روٹ جائے جس آدمی سے اللہ رب العالمین بات چیت نہ کرے تو زائر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ خسانہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہی نہیں بلکی اللہ نے کہا وَلَا يُزَقِّمْ اور ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک وصاف نہیں کرے گا یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیے گئے آدھ و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہیں رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو پاک وصاف نہیں کرے گا یہی نہیں بلکی اللہ نے بیان کر دیا وَلَا هُمْ عَضَابُ النَّلِيمِ ایسے لوگوں کے لئے رب العالمین نے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے گولا کہ اللہ رب العالمین کے دردنا کذاب کے لئے ایسے لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے جو اللہ تبارہ پتا رکھو اس دنیا کے اندر بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں رب العالمین اور دوستو آج ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں آغرب کے بارے میں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے ہمارا ایک سال آتا ہے اور وہ یوں ہی ٹہل میں گھومنے میں کر جاتا ہے ہمیں اس کی پروار نہیں ہوتی ہے دوسرے سال کا انتظار کرتے رہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بہر کر کے یہ سوچا کیا آپ نے اپنے دنوجما کے اندر لگر کے اس بات کو بھٹھایا کہ یہ جو آئندہ سال آنے والا ہے میری زندگی کا ایک سال اور کم کرنے والا ہے میرے ایڈ کو گرانے والا ہے زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سے ایک گھر ہو وہ پرانا گھر ہو اس سے ایک 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 ایڈ گرتا چڑھا جائے تو وہ گھر دھیرے دھیرے منہدب ہو جائے گا یا ایک جھانگ کی طرح ہے ایک پیر کی طرح ہے کہ پیر پر پتہ لگا ہو اور ایک پتہ جھڑ جائے اسی طرح سے ایک ایک سال جو ختم ہو رہا ہے ہماری زندگی کا ایک ایک سال جو ہے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن فکر نہیں ہے آج کا ہمارا نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ باقاعدہ آنے والے سال کے بارے میں مبارک باری پیش کرتا ہے میں ایسے نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایسے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی تم نے اللہ اور پھرانمین کی عبارت کے بارے میں سوچا کیا تم نے کبھی محنم الحرام کا مہینہ آیا اس کے بارے میں سوچا کہ اب ہم کو اللہ وآلہ کی عبارت و بطنگی کے لئے تیار ہو جانا ہے کیا تم نے کبھی رمضان و مبارک کے بہینے کا استقبال خوشی کے ساتھ کیا کہ آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان کے اندر ہم اللہ وآلہ کی خصوصی طور پر عبارت و بندگی کریں گے ایک بھی روزہ ترد نہیں کریں گے ایک بھی نمازیں ترد نہیں کریں گے اور یہ ٹرائنگ والا جب مہینہ ختم ہو جائے گا کیا نہ مہینے میں بھی اللہ وآلہمین کی عبارت و بندگی کریں گے کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا آپ تو باقاعدہ مبائل پر وارشب پر یہ شیئر کر دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک و پراچیز جو ہے ہیپی نیوئرس یہ ساری چیزیں کہتے رہتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے نفس کا بہاسبہ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا اور یہ غور و فکر کرنا پڑے گا یہ سال جو گزرا ہوا ہے کیا اس سال کے اندر ہم نے اللہ وآلہم وآلہم کی عبارت و بندگی کی ہے یا نہیں کی ہے اس سال کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے جو سگیرہ گناہ کیے تھے کیا ہم نے ان سگیرہ گناہوں سے اللہ وآلہم سے ماں بھی مانی ہے کی نہیں ماں بھی مانی ہے یا کبیرہ گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں دن کے ہو جانے میں بھی اور رات کی تاریخی میں بھی کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کیا ہم نے کبھی اپنے بارے میں بور و فکر کیا ہے کہ اب ہم اپنے دامن کو ان کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھیں گے اگر ان کا جواب نفی میں آجاتا ہے یعنی نہیں آجاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ناکام اور نامراد ہیں ہمیں بائیوسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کا جواب آجاتا ہے کہ اے صحیح انشاء اللہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنا درست کرنے گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے جو کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کبیرہ گناہوں کو بھی ہم ترک کرتے گے جو سبیرہ گناہ ہے اس کی معافی مانگنے کے بعد اللہ اور بھرارمین سے یہ وعدہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا اگر اس طرح کا محاصبہ کر رہے ہیں تو اس سے پسا چلتا ہے کہ کامیابی مل سکتی ہے پسورتے بگر اس کے اُلٹا کامیابی نہیں ملنے والی ہے اس لئے بھائی اور دوستو یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت ہمیں آپ اور آپ کو قدر کر رہا ہے چونکہ وقت یہ ایسی چیز ہے جو خریدی نہیں جا سکتی ہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو کتنی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اگر وہ چیز ہم کو حاصل نہ ہو پائے ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ سنا چیز جو ہر خرید کر کے اپنے گھر کے اندر لائیں گے پراکسم کی گاڑی اپنے گھر کے اندر لائیں گے آپ نے خرید کر کے وہ گاڑی لایا یا کوئی قیمتی سامان لا کر کے رکھ دیا وہ قیمتی سامان نام سے چھن گئی گائب ہو گیا کہ ہی چلا گیا تو آپ کی زندگی میں دوبارہ وہ مل سکتا ہے آپ اس کے لئے کوشش کریں کہ آئندہ وہ سامان آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کا جو وقت ختم ہو جائے گا جو وقت چلا جائے گا ابھی ایک گھنٹے کے بعد کا جو وقت گیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد کا دو گھنٹے کے بعد کا وقت جو چلا گیا ہے وہ دوبارہ لوڑ کر کے نہیں آنے والا ہے وہ دوبارہ کمی بھی نہیں آسکتا ہے آپ چاہے جتنی زیادہ قیمت کیوں نہ خرچ کر ڈالے آپ چاہے جتنا زیادہ روپیہ پیسہ کیوں نہ خرچ کر ڈالے اور یہ سوچے کی جو وقت چلا گیا ہے اس کو واپس میں لے کر کے آنا ہے تو کبھی بھی نہیں آسکتا ہے آپ دنیا کے زمینوں جائدان کو خرچ کر ڈالیے اگر آپ کی عمر سان سان دکھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو ستن سال کرانا چاہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں دوستوں میرے نوجوان بھائیوں اسی طرح سے ماں اور بہنوں اپنے وقت کی قدر کیجئے ایک ایک سال کو غریبہ سمجھئے اور اس میں اللہ حضورت پر قطارہ کی عبادت و بندنی کرنے میں زرہ برابر بھی کو داہی اور گاہری سے نئی کام دینا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں بہائی سیدھے مسلمان جس طرح سے دوسری مزاہی کا دوسرے مزاہ کے ماتے والوں کے نزدیک وقت کی اہمیت ہوتی ہے وقت کی قدر کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی وقت کی قدر کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمارا یدین ہے کہ ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے کسی نہ کسی طرح سے چند سال کی جو زندگی ملی ہوئی ہے وہ زندگی ہم سے ختم ہو جائے گی اور دائمی زندگی میں ہمیں جانا ہے وہاں پہنچنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے اور اس کے لئے جب ہم تیاری کریں گے تب ہی جاگر کہ ہم کو کامیابی مل سکے گی اور کامیابی سے ہم قرار ہو سکے گے اندر رب برارمین نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر رب برارمین نے جنتیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا جب رب برارمین جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا جنت کے اندر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کیوں میرے فرشتوں لے جاؤ یہ سالمی کو جنت کے اندر داخل کر کے چلیا اور جنت کی جتنی نیمتیں پائی جا رہی ہے ان ساری نیمتوں کو یہ آدمی استعمال کر سکتا ہے رب برارمین جب اپنے فرشتوں کو حکم دے گا وہ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل کر دیں گے جب جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا سٹی فکر مل جائے گی اللہ رب برارمین یہ کہے گا کنو اشربو ہنی ام بی ماہ اسلطن فلیہ بلغاریہ آئے جنتیوں تم کھاؤ اور پیو اس جنت کے اندر خوشی کے ساتھ جو بھی کھانا ہو جو بھی پینا ہو اس جنت کے اندر کھاؤ اور پیو اللہ رب برارمین اس کی وجہ بھی بتا دے گا کہ تم کو اتنی بڑی نعمت کیوں ملی ہوئی ہے رب برارمین نے بیان کیا بی با اسلطن فلیہ بلغاریہ آئے جنتیوں سنو دنیا کے اندر جو تم نے رہ کر کے اللہ تمہارا رتالہ کو یاد کیا تھا آئے جنتیوں سنو دنیا کے اندر تم لوگوں نے جو اللہ رب برارمین کی اعرارت و بندگی کی تھی آئے جنتیوں سنو رات کی تاریخیوں میں چل کر کے فجر کی نماز میں آیا کرتے تھے دیشہ کی نماز میں آیا کرتے تھے چاہے جس طرح کی بارشوں چاہے جتنا زیادہ کھنڈوں ساری چیزوں کو پرداشت کرتے ہوئے دنیا کے اندر نمازوں کا اطمام کیا کرتے تھے سکات و غیرات کا اطمام کیا کرتے تھے رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا تھا کبھی بھی تم روزوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے اس کے عوض میں اس کے بدرے میں تمہیں جنت دیا جا رہا ہے یہ جنت ایسی ہے جس میں تمہیں ہمیشہ آمیش رہنا ہے یہ اللہ قرآنین ان لوگوں کو کہے گا جو دنیا کے اندر عملے سارے کرتے رہیں گے لیکن اس کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ حضرت و تعالیٰ کو نہیں یاد کرے گا آج تو اس دنیا کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے برباری اور دوستوں کر جائیں گی ایک ایک گھنٹا ایک ایک منت کرتے ہوئے دیر نہیں لگتا ہے ایک سال ایسا لگتا ہے یہ ابھی ایک مہینہ دو مہینہ ہوا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کرتے چلا جا رہا ہے یہ تو کسی نہ کسی طرح سے کر جائے گی لیکن یاد کرنا جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں صرف جمعہ کے دن مسجد کے اندر یہ آتے ہیں آئے سے لوگوں کو اللہ رب بھلا رمین کا یہ فرمان یاد کرنے لینا چاہئے رب بھلا رمین نے کہا اللہ رب بھلا رمین کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر کہیں عطا کی تھی ہم نے تمہیں اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی جس میں تم اللہ رب بھلا رمین کو یاد کر کے اللہ رب بھلا رمین کی عبارت و بندگی کر سکتے تھے اللہ رب بھلا رمین آئی سے لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے کہہ دے گا کہ دنیا کے اندر اتنا دنبا عمر میں نے تم کو دے رکھا نہ سال پیسل سال کی زندگی میں نے تجھے عطا کر رکھی تھی لیکن تم نے کبھی عطا رب بھلا رمین کو یاد نہیں کیا صرف یہ دکانے کے لیے سماج کے اندر مہاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر تاکہ سماج کے لوگ مہاشرے کو لوگ گاؤں کے لوگ گھر کے لوگ یہ نہ کہنے پائے کہ یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے صرف جمعہ کے دن بسجد کے اندر آیا کرتے تھے یہ اللہ رب بھلا رمین کہے گا پھورا تاثر اللہ رب بھلا رمین بیان کرتے گا کہ سب کچھ تم کو ملا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ رب بھلا رمین کو یاد نہیں کیا رب بھلا رمین سب طور سے انکار کر دے گا وَبَالِدْ وَالِبِينَ عَبِنْ مَسِير کی آج کے دن ظالم ہوگا اللہ رب بھلا رمین کوئی مددگار نہیں ہوگا کچھ بھی مدد بھی لے والی نہیں ہے یہ اللہ رب بھلا رمین نے سورہ فاطح کے اندر بیان کر دیا آپ بھائیے قرآن مجید آپ کو یقین ہو جائے گا اس قرآن مجید کی سائد سے جب آپ گزریں گے تو آپ کو پتا جلے گا اگر میں بے نمازی ہوں تو اپنے بارے میں اکرام سوچیں گے تو آپ کو خود امسوس ہوگا کیا کیا رک ہم کو اللہ رب بھلا رمین کے سامنے امسوس کا سامنہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں اور دوستو قرآن اٹھاؤ قرآن کرو کہو وہ فکر کرو سوچو کہ اللہ رب بھلا ربین ہم سے کیا مداردہ کر رہا ہے اللہ رب بھلا ربین ہم سے کیا جائیتا ہے ایک ایک سال جو ہماری زندگی کا قد رہا ہے کیا ہم کو اللہ رب بھلا رب و تعالی نے صرف اس سال گرنے کے لئے ہم دو ہزار بائیس میں چل رہے ہیں دو ہزار تئیس آنے والا ہے اس کے لئے اللہ رب بھلا ربین نے پیدا کیا ہے یا اس کے لئے اللہ رب بھلا ربین نے پیدا کیا ہے کہ مسلمانوں غور کرو سوچو کہ اللہ رب بھلا ربین کی دورے مدشتہ سالوں میں کیا عبادت و بندگی کی ہے اس کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنا آئے یہ صحب و تندرشتی اور یہ ساری چیزیں جو اللہ رب بھلا ربین نے ہمیں دے رکھی ہے یہ بہت بڑی نیمت ہے اور اس نیمت کی اطدر کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب تک ہم اس نیمت کی اطدر نہیں کریں گے تب تک اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان گیا حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ حدیث کے رامی ہیں وہ بیان کرتے ہیں نعمت آر امام بورن فی امام کثیرم بلن ناس کہ دو نیمت ہیں ایسی پائی جاتی ہے جن کو پالے کے باوجود بھی اکثروں پی اس تر لوگ خسارے میں رہتے ہیں گانے میں رہتے ہیں ان دو نیمت کے بارے میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بہاری کی حدیث میں بیان کر دیا وہ دو نیمت ایک یہ ہے اس سے حد و تندرستی یہ جو تندرستی اللہ رب برا ربی نے ہمیں دے رکھی ہے آج اس تندرستی کے بارے میں صحت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب برا ربی نے یہ حد و تندرستی جو ہم کو دے رکھی ہے اس میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنا چاہیے اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں اور جب بڑھابے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب بڑھاباں ہمارے سرو پرا کر کے پہنچ جاتا ہے تو اس وقت افسوس کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر لیتے تو کتنا بہتر ہوتا میرے بھائیوں دوستو آپ ذرا اُس سے جا کر کے سوال کرنا اور لوگوں سے پوچھنا جو بیماریوں میں ان طرح ہے جو بیماری کی وجہ سے اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں جن کے ہاتھ کے اندر پیر کے اندر اتنی طاقت نہیں پائی جاتی ہے جن کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اُٹھ کر کے مسجد کے اندر آ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر سکتے ہیں آپ ان سے جا کر کے سوال کیجئے تب جا کر کے پتا چلے گا کہ یہ جو تدرستی آپ کو ملی ہوئی ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے میرے بھائی اور دوستوں اس کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے اسی طرح سے فراغت جو خالی اوقات ہوتے ہیں ان خالی اوقات کے بارے میں بھی ہمیں غریبت سمجھتے ہوئے اس میں اللہ رب العربین کی عبادت و بندگی کرنا ہے اس میں اللہ رب العربین کو یاد کرنا ہے تمہیں جا کر کے ہم اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اگر اس کے برعکس ہوگا تو کمی بھی کسی بھی انسان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے بھائی اور دوستوں ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریبت جاننے کے بارے میں کہا ہے ان میں سے اللہ رب العربین نے صحت و تندرستی کو یاد دلایا ہے کہ اے مسلمانوں تم صحت و تندرستی کی قدر کرو یہ جو صحت و تندرستی ملی ہوئی ہے یہ جو جسم موجود ہے جسم کے اندر سالی چیزیں موجود ہیں کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں چل کر کے تو مجھد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر سکتے ہو اس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک آیا تھا ہم تمام لوگوں کو یاد دلایا ہے اسی طرح سے بھائی اور دوستوں ہمیں ایک ایک سال کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اپنا محاصبہ کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کا جذبہ پایا لاتا ہے کی نہیں پایا لاتا ہے اسی طرح سے اپنے نظام کو ہمیں تیار کر لینا ہے وہ نظام یہ یہ جو سال گزر رہا ہے آئندہ جو سال دوہزار تیس کا آنے والا ہے اس میں ہمیں اپنے نظام کو طریقے کو بہتر بنانے رہا ہے آپ دیکھیں ایک مدرسہ چلتا ہے ایک کالٹ چلتا ہے تو وہ لوگ ایک سال پہلے پورا نظام ہم بلکل مرتب کر لیتے ہیں اور اسی کے مدابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی یہ مرتب کر لینا چاہیے صحیح کر لینا چاہیے کہ اسی کے مدابق ہم کو چلنا ہے ہم کو غفلت کی زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے اسی لئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا اس دنیا کے اندر اس طرح سے ہو جاؤ اور جس طرح سے ایک مسافر اور ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے ایک مسافر جب وہ اپنے گھر سے نکل کر کے باہر کسی جگہ کمانے کے لیے جاتا ہے اپنی روزی روٹی کے انتظام کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے پار بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ طرح پیدا ہوتی ہے کہ جلد ہی ہمیں لوڑ کر کے اپنے گھر جانا ہے ٹھیک اسی طرح کا جزمہ لے کر کے اے میرے بھائیوں اور اے میرے دوستوں اے میری ماں اور پیدا تم بھی یہ سوچ لو کہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے اس دنیا کے اندر اللہ رب پناہ رمین نے ہمارا اور آپ کا ایکسام لینے کے لیے امتحان لینے کے لیے بھیج دیا ہے اس ایکسام میں اگر کامیاب ہو گئے تو ہم کو جنت مل جائے گی اور لنہ کا بھو گئے تو جہنب کے اندر جانا پھنے گا دنیا کا کوئی بھی امتحان ایسا نہیں موجود ہے جس کا پیپر آؤٹ ہو جس کے بارے میں پناہ ہو جائے گی اس طرح سے جواب دینا ہے لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو میرے آقا نے بھی اللہ اللہ بھرہ رمین نے باقیدہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے یہ بیان کر دیا ہے اور میرے آقا نے اپنے حاجی سے مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ یہ یہ چیزیں کرنا ہے برائیوں سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو اور نیٹیوں کی طرف پڑھتے رہنا ہے یہ ساری چیزیں اگر کر لوگے تو جنب کے اندر داخل ہو جاؤ گے یہ پیپر بالکل اللہ بھرہ رمین نے اور نبید شلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ کر دیا ہے لیکن آج ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ سب کچھ میں معظم ہے سارا پیپر بالکل آؤٹ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ حضرت بھرہ رمین کو یاد نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود ہم غفرت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں ہم اپنے وقت کے بارے میں اور اپنے سال کے بارے میں غروفن نہیں کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں کس طرح سے بیان کیا جائے کیا کیا کہا جائے ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں ممبر رسول سے نماز کے بارے میں بیشمار مرتبہ کئی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے جنب کے بارے میں جنب کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے جہنم سے بھی اٹھرایا جاتا ہے کہ جہنم کے اندر ایسی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں قبر کے آزام کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں دلو جمعہ کے اندر کیا بیکھا ہوا ہے کہ آج کا مسلمان امدہت بارگتارہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بربائی اور دوستوں ذرا غور کرنا اللہ حرکہ بلارمین کے سامنے کیا جواب دوئے گوئے جب اللہ حرکہ بلارمین کے سامنے سبھی لوگوں کو حاصل ہوگا ہونا پڑے گا اور وہاں پر ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر شردگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس دنیا کے اندر جاربر کی طرح زندگی گزارتے ہیں جو اللہ حرکہ بلارمین کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں جو اللہ حرکہ بلارمین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ حرکہ بلارمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمی چہنم کے اندر دابل کر سکتا ہے اس لئے بھائی اور دوستوں بہترین انسان بن جاؤ اپنے آپ کو بہترین انسان کہلانے والا بن جاؤ تاکہ مرنے کے بعد جواب کا انتقال ہو جائے تو آپ کے جو دوست احباب ہیں آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنے لگے کہ فلا آدمی ہے جو بہت ہی عبادت بزارتا جو نماز نہیں ترکی کیا کرتا تھا جو عالم اللہ رب العالمین کی مجددوں سے لو لگا کرنے رکھتا تھا اللہ رب العالمین کی مجددوں میں اپنے بال کو حج کیا کرتا تھا اس طرح سے اس وقت یاد کریں گے جب آپ کے اندر یہ سائی خوبیاں پائی جائیں گے بسورت دکھر اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں نہیں پائی جائیں گے تو آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا اور اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حرارمین ہم تمام لوگوں کو یہ باتوں پر من کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ حرارمین ہم تمام لوگوں کو جو سال گزر رہا ہے اس سال کے اندر ہم نے جو کیا ہے اس کے بارے میں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ حرارمین اس کے بارے میں غور فکر کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما اللہ حرارمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پکھا دے تاکہ جو آئندہ سال آنے والا ہے دو ہزار دیس کا اس میں ہم اپنا شرول تیار کر لے اپنا نسام تیار کر لے کہ ہم کو اس کے مطابق اللہ barak و تعالی کی عبادت و بندگی کرنا ہے اللہ الرحیم ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے دیں اللہ الرحیم ہمارے نوجوان بھائی جو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے دور بھاگتے رہتے ہیں جو پرائیوں میں مبتنا ہیں اللہ الرحیم ہم تمام لوگوں کو اس جیدے راستے پر چلنے کی توفیق ادا برماؤں ہم تمام لوگوں کو شرک و بیداز سے دور رہنے کی توفیق دا فرمان ہم تمام لوگوں کو احتدر شراط و مستقیب جو سیدھا راستہ ہے جو جدت کے اندر لے کر کڑھانے والا ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق دا فرمان نبی نے حدیث میں بیان کر دیا اس راستے سے ہم تمام لوگوں کو بچا اور بچنے کی توفیق دا فرمان آمین